آج کی ریسپی ایسی ریسپی ہے جو میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ یوٹیوب پہ یہ ریسپی بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گی یہ جنگلی ڈیل ہیں اردو میں تو اس کا نام کسی نایاب ڈیکشنری سے ہی دیکھنا ہوگا یہ جنگل میں ایک درخت ہوتا ہے جو سال کے تیسرے اور چوتھے مہینہ میں جبکہ دوبارہ نامیں اور دسویں مہینہ میں لگتے ہیں باقی جو مہینے ہوتے ہیں پہ کے درخت مل جاتے ہیں جہاں یہ مل جاتے ہیں مگر ملتے بہت مشکل سے ہیں ہماری خوشکسپندی کے ہمارے علاقہ میں کسید تعداد میں پائے جاتے ہیں اور آج کی ریسپی خاص کر آپ لوگوں کے لئے ہے میں نے بڑی مشکل سے انتظام کیا ہے تو آئیے ریسپی کی طرف السلام علیکم ناظرین آج کی ریسپی ہے جنگلی ڈیلے یہ بہت منفرد قسم کی ریسپی ہے آپ اس کو بغاور دیکھیں گے انشاءاللہ بہت مال آئے گا یہ تقریباً پانچ پانچ چمچ آئے ہیں آئیل کے تو ایک کلو ہم ڈیلے بنا رہے ہیں ایک کلو میں یہ آدھا کلو پیال جلیں گے اب یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ پیال زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اور اوپر ڈھکن لگا دینا ہے بہت منفرد بہت منفرد ایک کلو پہتپ ایک کلو پہت کردنا ہے بہت موضوع پیال بس نرمی کرنے سے زیادہ پکانے نہیں ہیں اب یہ آٹھ سے دس مرجیں تھیں دس بارہ مرجیں یہ بھی اس میں ڈال دیں اور یہ تین ٹیبلز فون ہو ہے یہ دھڑا مرج ہے اور ہاف ٹیبلز فون یہ ہلدی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے بڑی آسان رہتی ہے بہت ہی سادہ اور یہ ڈیلے ہیں جو ڈنگلی ڈیلے جو آپ سامنے ہیں اس کی صفیر بھی دیکھتی ہے اس کا لوگ اچار بھی ڈالتے ہیں گربیوں میں اچار بڑا لبا 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 لب ہوتا ہے اس کا یہاں پہ جو نمک ہے وہ اپنی تیسٹ کے حساب سے ڈال دینا ہے بس یہ بہت جلد بن جانے والی یہ رسپی ہے کہ یہ بہت جلد بن جانے والی ہے یہاں سے زیادہ تیار ہو چکی ہے اب اس میں ڈیڑھ پاو دودھ لگا دینا ہے کچھ دودھ ہو تو بہت اچھی بات ہے ویسے اگر پکا جو مل جائے کڑا ہوا تو بہت رہے ہیں لیکن کچھ دودھ ہوتا ہے اس کا ذائقل آجوا ہوتا ہے اور تقریباً دس میٹ کے لئے اوپر سے ڈاکھتے ہیں ابھی یہاں پہ دو کشک کمل تو اور پھر تو نہیں ہوا پھر تو سٹائیں باتی ہے اس موقع پہ یہ دو ٹیبرز لو ہے نا بھائی ہے کچھ پڑنیاں ڈال دینا ہے پہلے نہیں ڈالنا یاد رکھنا ہے آپ نے اس سے نفت کر دیں اور یہ پہنچ منٹ کے لئے رکن لگا دینا ہے رکھbowل رکھو 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 بی اب یہ تری نکل آئی ہے ٹھوڑ ٹھوڑ جیسے لگ رہے ہیں اب یہ تری نکل آئی ہے مرش کے لئے لال قسم سے مرش ہے میرے پاس پڑی تھی تو میں نے کہا کہ خوبصورت لگے گی اس میں اب یہ آپ کو پانچ منٹ کے بعد فینلوک دکھاتے ہیں ناظرین تو یہ ہے اس کی فینلوک اب یہ آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں فینلوک ابھی تھوڑ دیرے بعد یہ رہی فینلوک جی ناظرین یہ رہی ہماری آج کی ڈیش دیکھ لیں ایک بار ضرور ٹرائی کریں آج کل یہ جو بیماریاں ہیں میں دیکھی اور پٹھوں کی جوڑوں کی ہمارے بزرگ لوگ ایسے جنگلی کھانے کھاتے تھے جو ملاوٹ سے کتن پاک ہوتے تھے وہ ان بیماریوں سے بھی محفوظ تھے کوشش کریں نیچرل کھانے کھائیں ارٹیفیشل چیزوں کو کم کریں آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں اسی قصہ سے جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ